ہلو بیٹا جو یہ والا جو ہمارا نیکس کوشن ہے نا یہ ایک دم سے فلی ٹریکی کوشن ہے اس کوشن کے اندر بہت ساری پروپٹیز یوز ہوئیں گی ٹھیک ہے میں تو آپ کو یہی سجائشن دوں گا کہ آپ اس کو کیسے سالو کرنا ہے آپ اس چیز کو یاد رکھنا اس کے اندر کون کون سے سٹیپس آتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دم سے یاد کرنے والا کوشن ہے تو انڈرسٹینڈنگ بھی کام آئے گی اور تھوڑا سا آپ کو کریمنگ بھی کرنا پڑے گا اس کے اندر کچھ پارٹ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ میں نے ایک بار اس کوشن کو بینہ پروپٹیز کی ہیلپ سے بھی سالو کرنے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے ابھی تھوڑے دن پہلو کی بات ہے تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو سمپلی کروں بینہ پروپٹیز کی ہیلپ سے تو کیا یہ سالو ہو پاتا ہے کہ نہیں یہ دیکھنے کے لیے تو بیٹا جب میں نے یہاں پہ یو انٹو بی کے فرمولے سے یہ ہوئے گا اگر کوئی ٹرائے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کوئی بھی بچہ تو یو انٹو بی کا فرمولا یہاں پہ یوز کرنا پڑے گا تو جب آپ ٹرائے کرو گے نا اس کوشن کو تو اس کے اندر آپ کو کافی ساری پرابلمز آئیں گی اور دوسرا جب ہم لیمٹس یوز کرتے ہیں لیمٹس کو اپلائے کرتے ہیں تو یہ انفینٹی بن جاتا ہے ناٹ ڈیفائن ہو جاتا ہے تو مطلب ہم اس کو سمپلی کری نہیں سکتے تو مجبورا ہمیں یہاں پہ پرپٹیز ہی یوز کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو ابھی کونسی پرپٹی یوز کرنی ہے سٹارٹنگ پہ تو بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا گیون انٹیگرل کو آئے سپوس کرو لور لیمٹ زیرو اپر لیمٹ پائے بائے ٹو لاغ آف سائن ایکس ڈ ایکس ابھی دیکھو بیٹا لور لیمٹ اور اپر لیمٹ اگر میں دونوں کو ایڈ کروں تو کیا بنتا ہے پائے بائے ٹو نا تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر لور لیمٹ اور اپر لیمٹ کو ایڈ کرنے پہ نائنٹی بنے تو آپ یہ والی پروپٹی یوز کر سکتے ہو جس میں ہم ایکس کو ریپلیس کرتے ہیں اے پلس بی مائنس ایکس کے ساتھ اے ہوتا ہے ہمارا لور لیمٹ اور بی ہوتا ہے ہمارا اپر لیمٹ تو یہاں پہ بیٹا میں ایکس کو ریپلیس کروں گا زیرو پلس پائے بائے ٹو مائنس ایکس کے ساتھ جانے کی میں ایکس کو ریپلیس کروں گا پائے بائے ٹو مائنس ایکس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ابھی جہاں پہ ایکس لکھا ہے وہاں پہ میں نے لکھنا ہے پائے بائے ٹو مائنس ایکس تو یہ بن جائے گا میرے پاس 0 to pi by 2 log of sin اندر آئے گا pi by 2 minus x dx تو ابھی sin 90 minus θ کتنا آئے گا میرے پاس یہ آ جائے گا cos θ t ratio کا concept میں نے یہاں پہ use کیا ہے اس equation کو میں نے 1 mark کیا ہے اس equation کو ابھی میں 2 mark کروں گا ابھی میں نے next کیا کرنا ہے ان دونوں کو بیٹا میں نے add کر دینا ہے تو left hand side پہ add ہوئے گا left hand side اور right hand side میں add ہوئے گی right hand side تو یہ بن جائے گا میرے پاس 2i 0 to pi by 2 log of sin x dx plus 0 to pi by 2 log of cos x dx ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کی میں integration combine کر دیتا ہوں کیونکہ دونوں کے اندر جو limits ہیں وہ same ہیں تو combine میں کر سکتا ہوں تو میں نے combine کر دیا بھی یہاں پہ تو یہ میرے پاس آ جائے گا log of sin x plus log of cos x dx ابھی log m plus log n تو یہ میرے پاس property ہوتی ہے log m into n کی تو log m into n ٹھیک ہے ابھی next میں نے کیا کرنا ہے بیٹا اس question کے اندر میں نے جو log کا u ہے اس کو میں بیٹا 2 کے ساتھ divide کروں گا اور 2 کے ساتھ بیٹا میں اس کو multiply کروں گا تو بھی آپ سوچو گے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں بیٹا اس کو ہم نے ایسے ہی کرنا ہے پلیز آپ اس کے یہ جو turning points ہیں نا یعنیسے یہ یہاں پہ turning point ہے کہ 2 کو log کا جو u ہے اس کو 2 کے ساتھ divide کرنا 2 کے ساتھ multiply تو یہ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے اس چیز کو تو بیٹا یہ اوپر فرمولا بنتا ہے 2 sin theta cos theta تو یہ بیٹا میرے پاس فرمولا آتا ہے sin 2 theta تو یہ آ جائے گا log sin 2x upon 2 left hand side 2 آئے ابھی یہاں پہ میں نے property use کرنا ہے log m upon n کی تو وہ ہوتی ہے بیٹا log m minus log n ٹھیک ہے ابھی دونوں کی جو integration ہے اس کو میں الگ الگ کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی next چلتے ہیں next space پہ ہم تو کافی مطلب کی tricky question ہے کافی سارے turning points آپ کو اس کے اندر ملیں گے تو یہ میرے پاس ہے 2i 0 2 pi by 2 log of sin 2x integration بھی بیٹا میں نے الگ کر دی اور یہاں پہ simply آئے گا log 2 dx ابھی دیکھو log 2 ایک constant ہے وہ باہر آ جائے گا پیچھے simply 1 بچے گا 1 کی integration کریں گے ابھی بات اس کی ہے اس کو کیسے solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیسے کرنا ہے ایسا ہے کی پہلے میں اس کو solve کر لیتا ہوں جو اس کو solve کر کے آتا ہے اس کو بیٹا میں left side پہ shift کر دوں گا پھر اس کے بارے میں بات کریں گے یہ والی یہ term ہے میرے پاس log of sine 2x dx ابھی یہاں پہ log 2 ہے وہ constant ہے باہر آ جائے گا پیچھے کیا بچے گا پیچھے 1 بچے گا تو تھوڑی سی shortcut میں یہاں پہ use کرنے جا رہا ہوں پیچھے 1 بچے گا اور 1 کی integration کیا آئے گی میرے پاس وہ x آ جائے گی upper limit pi by 2 lower limit 0 تو limit apply کر دیتے ہیں یہ ایسے ہی آئے گا 0 2 pi by 2 log of sine 2x dx ابھی یہاں پہ limit apply کرتے ہیں upper limit minus lower limit ابھی اس term کو اٹھا کے میں لے جاتا ہوں left سائٹ پہ تو یہ آ جائے گا 2i یہ minus ہے ادھر جائے پلس ہو جائے گا log 2 ساتھ میں آئے گا pi by 2 یہاں پہ بچے گا 0 2 pi by 2 log of sine 2x ٹھیک ہے تو ابھی یہ تو solve ہو گیا ابھی یہ رہتا ہے میرے پاس ابھی یہاں پہ میں nx کیا کرنا ہے یہاں پہ بیٹا میں نے substitution method use کرنا ہے تو میں shortcut پہ use substitution تو میں کیا کرنا ہے بیٹا یہاں پہ میں اس کا 2x angle 2x اس کو بیٹا میں y کی equal substitute کروں گا تو ابھی دونوں طرف differentiation کرتے ہیں with respect to x تو یہ آ جائے گا میرے پاس 2 as it is x کی differentiation 1 y کی dx is equal to 1 by 2 dy تو جہاں پہ میں dx لکھا ہے وہاں پہ میں لکھوں گا 1 by 2 dy 2 x کی جگہ پہ بیٹا میں لکھوں گا y ابھی limits کو بھی change کرنا ہے کیونکہ یہ ویلی جو limits ہیں یہ x کی ہیں لیکن میں نے قوشن کے اندر جو function ہے x is equal to 0 تو y کس کے equal ہے 2 x کے تو x کی جگہ پہ 0 لکھو تو new جو lower limit آئے گی وہ 0 ہی آئے گی اب یہ upper limit کو change کرتے ہیں upper limit ہے پہلے والی pi by 2 تو y کی value میرے پاس ہے 2 x تو اگر x کی value substitute کروں تو یہ بن جائے گا pi تو جو new limit آئے گی 0 to pi ساتھ میں آئے گا log sin of y 1 by 2 dy ابھی جو 1 by constant ہے اس کو باہر لے آتے ہیں پیچھے بچے گا 0 to pi log of sin y dy ٹھیک ہے ابھی next پیٹا میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ آپ کو میں نے ایک property study کروای تھی اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو function کے اندر variable ہوتا اس کو change کر سکتے ہیں یہ ہم نے property study کی ہوئی ہے تو یہاں پہ variable y present ہے میں y کو اٹھا لوں گا اور اس کی جگہ پہ x رکھ دوں گا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک property ہے ہمیں وہ log کرتی ایسا کرنے کو تو یہ میں نے x میں change کر دیا وپس ٹھیک ہے یہ change ہو گیا left hand side as it easy رہے گی بیٹا log 2 7 پائے by 2 پلیز ایک بات کا دیان رکھنا اس 2 کے ساتھ 2 کو cancel کر دینا کیونکہ یہ log 2 ایک separate term ہے اب یہ پہ کیا کرنا ہے بیٹا یہ پہ اگن ایک property use کروں گا وہ property کیا ہے بڑے دیان سے سمجھنا اس property کو ہم نے ایک property پڑ رکھی تھی وہ property تب use کرتے ہیں اگر lower limit 0 تو یہ lower limit 0 ہے میرے پاس میں بھی آپ کو property بتاتا ہوں یہ پہ وہ property تھی میرے پاس کی اگر ایسا ہے lower limit 0 ہے upper limit a f of x dx تو 2 کے ساتھ multiply کروں گا اور جو upper limit ہوئے گی اس کا half کر دوں گا میں میں اس چیز کو اس term کو ایسے لکھ سکتا ہوں اگر یہ والی condition satisfy ہو f of a minus x کس کے equal ہو f x کے تو میں نے یہ والی property یہاں پہ use کرنی ہے وہ میں اس لئے کرنی ہے کیونکہ میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس lower limit ہے lower limit وہ pi by 2 بن جائے کیونکہ دیکھو یہاں پہ x آئے گا بیٹا یہ والی جو integration ہے نا یہ ڈٹو i کے ساتھ میچ کرتی ہے گraff پیچھے جا کے دیکھو تو یہ بالکل i کے ساتھ میچ کرتی ہے بس ایک بات کا difference ہے کہ وہاں پہ limit ہے وہ pi by 2 ہے لیکن میرے پاس جو limit ہے وہ pi ہے تو میں نے کسی طرح سے اس کی limit کو change کرنا ہے اس کو pi سے pi by 2 میں سے change کرنا ہے تو اس کے لئے یہ property میری help کر سکتی ہے لیکن یہ property میں یہاں پہ use کر سکتا ہوں جکر یہ ویلی condition satisfy ہوتی ہو ٹھیک نا ابھی pi تو میں نے x کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے pi minus x تو یہ میرے پاس آ جائے گا log of sin pi minus x تو یہ بیٹا میرے پاس آ جائے گا بھی دکھو sin 180 minus theta آتا ہے sin theta تو f x کے equal آگیا f a minus x f x کے equal آگیا ہے مطلب یہ والی condition satisfy ہوتی ہے تو میں یہ property یہ پہ use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی کیا بنے گا میرے پاس یہ بن جائے گا 2i plus y by 2 log 2 1 by 2 as it is رہنے دو باہر ابھی یہاں پہ 2 کے ساتھ multiply کرو اور اپر limit کا half کر دو ایسا میں کر ابھی یہ 2 کے ساتھ 2 cancel ہو جائے گا یہ i بن جائے گا میرا بالکل جو میں considering کیا تھا تو یہ میرے پاس آ جائے گا 2i plus pi by 2 log 2 is equals to i ابھی اس i کو اٹھا کے ہم ادھر لے جاتے ہیں اور یہ والی term کو ادھر شفٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا 2i minus i is equals to minus pi by 2 log 2 تو یہ سے i کی value آئے گی minus pi by 2 log 2 تو یہ میرا final answer آ جائے گا تو بیٹا اس طرح سے ہم نے اس کوشن کو solve کرنا ہے دیکھو بھی اس کے اندر کتنی ساری properties جو ہیں وہ use ہو گئی ہے اس point of view سے یہ کوشن بہت important ہے تو please آپ اس کی 3-4 بار practice کرنا پھر آپ کو یہ آئے گا ٹھیک ہے اوکے بچے